بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ برکت ہے آپ کے کھانوں میں آپ کے دستر کھانوں میں آپ کے روزگار میں آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے وہ ہے بیف کھاؤسے کے ریسپی یہ ہے ہماری برما کے ڈیش اور بہت زیادہ یہ فیمس ہے اور بہت ہی زیادہ چٹ پٹی اور بہت مزیدار ہوتی ہے اور ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو بناتا ہے اور اسی طرح میں بھی ایک چھوٹا سا طریقہ اپنا جو بھی ہے میری ریسپی وہ میں شیئر کروں گی تو یہاں پر جی ریسپی شیئر کرنے سے پہلے ہم آ جاتے ہیں چینل کی طرف میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور بیل بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک پین میں میں نے بہت کم آئل لیا ہے ون فورڈ سے بھی کم ہے یہ ون فورڈ کپ سے بھی کم آئل ہے اور یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز رہی تھی جس کو میں نے پاریک چاپ کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر اب ہم سب سے پہلے گوشتی تیاری کر رہے ہیں اب یہاں پر جیسے ہی پیاز نے گولڈن کلر لیا تو میں نے اس کے اندرہ ڈال دیا لسن اڈرکا پیسٹ اور اس کے بعد میں ڈال دیا بیف کی پوڑ لیا جو کہ میں نے چھوٹی چھوٹی کیوبز کی شکل میں کر لی تھی تو یہاں پر اس طرح سے اس کو کرنے کا مقصد ہوتا ہے کیونکہ اس پر بڑی بڑی بوٹیاں نہیں جاتی اس میں چھوٹے چھوٹے چنگ سے آتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو پہلے بیف کو ریڈی کروں گی تو یہاں بیف کو ابھی ہم بھون رہے ہیں بیف کا جو پانی ہے جو اس کی سمیل ہے وہ نکل جائے اس کے بعد ہم باقی کے مسالے ڈالیں گے اچھے یہاں پر بہت سارے مسالے اس طرح سے بھی ہم اس کو چٹ پٹا سا بنائیں گے تو اس کا جو ایک فلیور بہت اچھا انہانس ہو کے نکلے گا کیونکہ یہ چٹ پٹا ہی اچھا لگتا ہے پھیکا پھیکا کھا اسے اچھا نہیں لگتا تو جی یہاں پر دیکھیں گوشت نے اپنا پانی ڈرائی کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے باقی کے مسالے اسی طرح بھونتے رہیں گے اس کو اور اب جو ہے اس کے دیکھیں کتنا اچھا اس کا گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ جو سس کے بس اس سے زیادہ ڈرائی نہیں کرنے اور ہم نے بس کا پانی ڈرائی کرنا ہے اور اس کے پاس سب سے پہلے ہم ڈال دیتے ہیں اس پر لال مرچ کا پاورڈر جو کہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور میرے پاس یہ بیف آدھا کلو ہے اور اسی طرح میں نے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون فور ٹی سپون ہلڈی پاورڈر کی ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس کے اندر سالٹ ایٹ کروں گی کیونکہ آگے جو سوسز ڈالیں گے وہ بھی سالٹی ہوتے ہیں اور تو بہت زیادہ پھر نمک پھنچائے گا تو بھر مزا نہیں آئے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نمک کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو میکس کر لیتے ہیں اور مسالوں کو اچھے سے بھول لیتے ہیں گوشت کے ساتھ دھنیا کی اور اس کی سمیل نکل جائے ہلڈی کی اس کے اندر ٹیمارٹر وغیرہ ایٹ کریں گے اچھا اس کی جو گریوی والا سالن ہوگا یہ بلکل بھنا ہوا نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم کھاوسے میں ڈالتے ہیں اور وہ کری بھی بنائی جاتی ہے جو مطبور پھر اس کے ساتھ جو ہے ڈرائی ڈرائی سے اچھا نہیں لگتا تھوڑا گریوی والا سالن ہوتا ہے تو بڑا مکس ہو کے بڑا اچھا سا فلیور وہ دیتا ہے کھانے کے ٹائم پر تو یہاں پر جی یہ دیکھیں مسالہ بھن چکا ہے اچھا یہاں پر جو ہے نا میں ٹیمارٹر میں نے بلینڈ کر کے رکھے ہوئے وہ بلینڈڈ ڈالوں گی کیونکہ بلکل سمود گریوی چاہیے تو اس لئے ہم ٹیمارٹر کو میں نے پیس لیا تھا تقریباً میرے پاس دو سے دو تقریباً بڑی سائز کے ٹیمارٹر تھے ان کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے پیسٹ ہونڈا لیا بس اس کو اب ٹیمارٹر کے ساتھ مونیں گے دیکھیں اچھا خاصا اس کے اندر ایک نام سے ٹیمارٹر کے ڈالنے کے بعد اس میں اچھی سی گریوی بن گئی ہے اچھا یہ ایک خاصے ہے اور بہت مزیدار یہ ہوتا ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ سارف کرتے ہیں یہاں پر ٹیمارٹر ابھی پورا بھونے نہیں تھے میں نے اس کے اندر پانی ڈال کے اور اس کو گلانے کے لئے رکھ دوں گی اور یہ بہت جلدی گل جائے گا تقریباً آدھے گھنٹے میں گوشت بہت اچھا سا گل جائے گا تو یہاں جی گوشت تو ریڈی ہو چکا ہے مسالہ بھن چکا ہے یہ دیکھیں اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم نے اس کو دیکھا ہے تو یہ اس طرح سے اس کی شکل بن گئی ہے یعنی کہ یہ بلکل ڈرائ ہو گیا ہے کھاو سے بنائیں لیکن یہ کہ اس کے سارے لوازمات انہیں ضروری ہیں اور یہاں پر اسی کے ساتھ میں تقریباً ہنڈرٹ گراب اس میں دہی بھی آئٹ کر رکھو دہی ڈال کے پھونیں گے روازمات کی بات کر رہی تھی تو اس میں پاپڑی ہونی چاہیے اور چھوکے ہمارے پاس سپس چپس ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے وہ بڑے چٹ پٹے ہوتے ہیں دھنیا پوتینہ ہاری مرچ کاٹ لیں اچھا بہت سارے لوگ لہسن بلکل گولڈن فرائے بہت اچھا لگتا ہے وہ بھی ہوتا ہے ہاری پیاز ہوتی ہے اچھا اب یہاں تو گوشت تو ہے اپنی تیاری پر تو میں نے کہا کیا یہاں پڑھ لیا ہے تقریباً میں نے چار گلاس پانی اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون مطلب جو بڑا ڈش کا جو چمچو ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر بھر کے بیسن ڈال دیا ہے اور اچھا سے وسک کے ساتھ میں نے اس کو مکس کر لیا تقریباً یہ ڈیڑھ کر دیا میں نے تھوڑا سا اور ڈالا اس میں تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈال دیا ہے کوکونٹ پاورڈر جو کہ میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون کوکونٹ پاورڈر اس کے اندر ڈالا ہے اس کے اندر کچھ ہری مرچے بھی ڈال دیتے تاکہ یہ جو کری ہے یہ بھی اس کے اندر تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے یہ پھیکی پھیکی نہ لگے اصل جو ٹیسٹ آتا ہے وہ اسی کا آتا ہے کیونکہ ایک لیمن بھی میں اس میں ڈال دیتے ہوں تو کیونکہ ابھی ہم پکائیں گے کافی دیر میں اس کو تقریباً 40 منٹ سے پکاؤں گی اچھا سا پک کے اس کا سارا فلیور اچھا سا نکل کے آ جائے گا اور یہاں دیکھیں جی یہ پک پک کے اس نے یہ حال بھی کر دیا ہے پتیلے کا تو تقریباً یہ تیاری کی طرف ہے اور اس سے زیادہ اس کو تھک میں نہیں کروں گی اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ اس کا فلیور بھی بہت زبردست کوکونٹ کا اس کے اندر نکل کر آیا ہے اچھا اس میں کوکونٹ بلک کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس کوکونٹ پاؤڈر تھا تو میں نے اسی سے ہی کام چلایا ہے تو یہاں پر یہ تو ہو گہ رہے دوسری طرف ہمارا جو سالن وہ بھی تقریباً تیاری بڑھ ہے یہاں سالن میں ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر بھی دیکھیں ہلک ہلکا روان آ رہا ہے پھر وہی بات کہ ہم اس کو بہت زیادہ مونیں گے نہیں اس کے اندر تھوڑی گریوی رکھوں گی اور جو اس کے جو سب سے اچھی ہے کہ اس پر جیسی یہ مسالہ بن گیا تو میں اس کے اندر ڈال دیتا چلی سوس تو اس کا جو فلیور آتا ہے یہ بڑا مزیدار آتا ہے تو تھوڑا سوس کے اندر ہم مینگر بھی آیڈ کر لیں گے تو یہ پھر اچھا سوس کے اندر میں نے تھوڑا پانی ڈال دیتا تاکہ گریوی رہے اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے سرکا تو بس اس کو اب تھوڑا سا ہمیں اتنا پکاؤں گی کہ یہ سالہ نے پک گئے بس اب یہ تیاری پر ہے اس کے بات ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس سیم لنگ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں سب سے پہلے ڈالیے کری اور یہاں پہ مینے کوکو نٹ کری جو تھی وہ پہلے بیس پہ ڈالی ہے اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی سپیگٹی کیونکہ کڑی اور زیادہ ڈالتی ہے تو وہ اچھی لگتی ہے اور سپیگٹی بار بار اس کو ایب سورب کر جاتی ہے تھوڑے سے ہم نے یہ سپیگٹی کر پہلے سے ہی رکھی ہوئی بھی اور یہ اب میں اس طرح سے دیکھ سالن کی شکل تھوڑا سا روگن بھی ہے اور اس کپر میں ڈال رہی ہوں بہت سارے لوگ اس پہ روسٹی نٹس بھی ڈالتے ہیں اس پہ افروڈ ڈالتے ہیں اور موگ پھلی بھی ڈال کے کھاتے ہیں تو فلیور بہت زیادہ ان کو اچھا لگتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ نہیں ڈالا کیونکہ مجھے لئے بھی پسند اب میں ڈال دی دی ہری مرچ اپنے حساب سے چٹ پٹا سا بنا گی ہری پیاز بھی ہے پوٹی لال مرچ بھی تھوڑی سی اپر سی ایٹ کروں گی اس کے اوپر مزید اگر لیمن اپنی سویس کرنا ہے وہ کر لیں مجھے کھٹا زیادہ پسند نہیں ہے لیکن بس سپائسی پسند ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں ایک مزید فریور دینے کے لیے بڑے چٹ پٹے سے ٹریکرز آتے یہ میں ڈال دیا پاپڑی پیس کے اوپر توڑ کے ڈال وں گی یہاں ہماری پلیٹ موسیقی